عالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله البریم اما بات فعوذ باللہ من الشیبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکان زہوق فذق اللہ العظیم جناب راو محمد زفر صاحب جناب سید زیشان اخطر صاحب جناب نصر اللہ صاحب میرے انتہائی قابل احترام ماں و بینوں اور بیٹیوں قابل احترام بذرگوں اور نوجوانوں میرے ہم سفر ہم قدم پر عظم پر جوش اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں جائیوت کے پرجوش اور سربقف شاہین صفت نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں بہاول پور آیا ہوں اور جنوبی ایشیاں میں جند و پاک کی تاریخ میں اور قیام پاکستان کے بعد ہمارے پچتر سالہ تاریخ میں بہاول پور کا ایک بہت بڑا مقام ہے جب بھی بہاول پور کا نام آتا ہے تو ہمیں وہ ریاست اور روح حکومت یاد آتی ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو سنبھالا دیا جس کے نواب نے چے مہینے تک پاکستان کے سرکاری ملادمین کے تنخواہوں کا بوجھ اٹھایا جن کے وہ کمرانوں نے مکہ مکرمہ کی عزت کے خاطر سالانہ ایک تعاون وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں ایک باول پور ہاؤس کے نام سے مہمانوں کے لیے ایک جگہ متعین تھی یہ آپ کی ریاست تھی کہ یہاں مثالی لائیوری آتی یہاں صادق پبل سکول کے نام سے ایک مثالی تعلیم ادارہ تھا اور آگے بڑھ کر یہاں جامِ عباسیہ کے نام سے ایک خوبصورت تعلیم ادارہ تھا اور میں یہاں آیا تو جام حضور بخش میں مجھے بتایا تھا کہ نواب اب باول پور نے قومِ نشان کی طور پر ایک فلکن نامی پرندے کو اپنا قومی نشان بنایا تھا میں نے پوچھا یہ کیوں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ ان کے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو اپنی چونچ سے اپنی سینے سے گوشت جدا کر کے اپنے بچوں کی موں میں رکھتے ہیں تو اپنا جسم زخمی تو کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو کلاتی ہے اور پیلاتی ہے یہ پرندہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے لیکن آج ایک عرصے بعد ایک ایسی ایشو پر میں باولپور حاضر ہوا ہوں کہ جس کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو شرم کے بارے آنکھیں جھگ جاتی ہیں اس پر بات کرتے ہوئے آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج میں صرف جانعہ اسلامیہ باولپور کے خاطر نہیں آیا ہوں اس پاکستان میں دو سو سینٹیسی نوستیاں ہیں جس میں لاکھوں بچے ہمارے بچیاں زیر تعلیم ہیں جس میں ایک سو اکتالیس سرکاری نوستیاں ہیں اور ستن میں پراویت تعلیم ادارے ہیں انہی تعلیم اداروں میں ایک امبن سے بھی زیادہ سونے اور چاندی کے زیورات سے ہر چیز سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہی ہماری نئی نسل ہے جو ہمارا کل کائنات اور کل سرمایہ ہے آج وہ ایک عذرشان خطرے سے دو چار ہے لوگوں یہ جامعات یہ تعلیم ادارے ان کا ایک تقدس ہے جرمنی اور برطانیہ کے ایک جنگ میں جنگ عظیم میں انہوں نے ہر چیز پر حملہ کیا لیکن جرمنی کے ہکلر نے بھی برطانیہ کے تعلیم اداروں پر بمباری نہیں کی کہ اس ڈیکٹیٹل کے نگاہوں میں بھی تعلیم اداروں کا ایک تقدس تھا لیکن آج ہمارے ملک میں ان تعلیم اداروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہاں جس طرح نشے کا کاروبار عام ہو رہا ہے یہاں جس طرح ہمارے بچوں اور بچوں کی کرکٹر پر حملے ہو رہا ہے وہ ان حملوں سے زیادہ خطرناک ہے اس لئے کہ کسی بم کے حملے سے کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن قومی کرکٹر دپن نہیں ہوتا شہادتوں کے جذبیں عام ہوتے ہیں ملک اور قوم سے محبت میں دعپا ہوتا ہے لیکن آج ان تعلیم اداروں میں کرکٹر کو خطرہ ہے اخلاقیات کو خطرہ ہے تہذیب کو خطرہ ہے ستاپت کو خطرہ ہے ہماری تاریخ کو خطرہ ہے اور بین الاقوامی ہماری دشمنوں نے ہماری نئی نسل کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ ان کا تعلق ختم ہو ماضی کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت سے ان کی سینے خانے ہو جائے مسجد سے ان کا تعلق ختم ہو جائے خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو جائے یہ میں کوئی آج میں اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ صرف مسئلہ بہاول پوری نوستی کا نہیں ہے ہمارے تمام تعلیم ادارے اس خطرے سے دو چار ہے آج سے دو سال قبل ملتان میں اسی ڈرگ ماپیا نے انوستی کے اندر ایک نوجوان کو شہید کیا آج سے چار مہینے قبل لاہور میں دو لڑکیوں نے ایک تیسری لڑکی کو مارا پیٹا کہ وہ کیوں نشہ کی دوائی نشہ کی گولیاں استعمال نہیں کرتی یہ ایک تسلسل ہے جس کے تفصیلات بیان کرنا میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے کوئی فائدمند چیز نہیں ہے لیکن میں اس پہ آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں دو سو سینتیس تعلیم ادارے ہیں اور اب دو سو سینتیس جامعات ہیں جن میں سے ایک سو اکتالیس سرکاری ادارے ہیں اور کل کی بات ہے پرسو کی بات ہے کہ آپ کی حکومت نے پچیس نئے نوستیوں کے منظوری دی ہے اور جن ممبران قومی سامنی نے پچیس نوستیوں کے منظوری دی ہے ان سے جب صحابیوں نے پوچھا کہ یہ نوستیاں کہاں ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس سبجک کے لیے ہے میڈیکل نوستی ہے انجینئر نوستی ہے سوشل علوم کے لیے ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی ایک ماں پیاد ہے کچھ وی آئی پیز نے کچھ سرمایہ داروں نے کچھ لوگوں نے اپنے کالے دھن کو پاک کرنے کے لیے اب انہوںستیوں کا کاروبار شروع کیا ہے پہلے شوگر مل لگاتے تھے پہلے آٹا ملز لگاتے تھے اب ان کو پتہ چلا کہ کمائی کا یہ بہترین ذریعہ ہے اس لیے لوگوں سرکار نے تعلیم کے سرپرستی سے ہاتھ اٹھایا ہے اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کے اس حکومت نے قومی بجٹ میں صرف چیتر عرب روپیہ اعلی ایڈوکیشن کے لیے رکھے ہیں ان کے پروٹوکول سے زیادہ ان کے گاڑیوں کے لیے جو رکم انہوں نے مختص کی ہے ان سے بھی زیادہ آپ اندازہ کر لیں آپ کی سمائی حکومت میں تین سو عرب سے زیادہ پیسہ بیروکریسی کے لیے گاڑیوں کے لیے مختص کیا ہے کہ وہ تحصیل دار استعمال کریں گے اسسسٹن کمیشنر استعمال کریں گے اس سے بھی کم پیسہ آپ کی قومی بجٹ میں آپ کی وہاں پاکی حکومت نے رکھا ہے اور اس میں اتنائی کا آج یہی نتیجہ نکلا کہ دنیا کے تین سو اچھے انوستیوں میں ایک انوستی بھی ہمارا شامل نہیں ہے لوگوں مسئلہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کریکٹرز اور کردار کی تعمیر ہو ہم تعلیم اداروں میں چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہو اور مسلمان ڈاکٹر ایک انجینئر ہو اور مسلمان انجینئر جو پلوں کی تعمیر کر سکے سرکوں کو بنا سکے آلہ اور بلند بیلڈنگ کو تعمیر کر سکے لیکن انجینئر ایسا ہو جو قوموں کی تعمیر کر سکے ہم چاہتے ہیں مثالی آسات دا ہو کہ پڑا بھی سکے اور قوموں کو منظر بھی دکا سکے مجھے افسوس ہے کہ اس وقت ہمارا تعلیمی نظام اس کریکٹر سے خالی ہے ایک طرف تو ہم نے تعلیم کو غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے پھر ملک کے اندر بہت سارے بیلل اقوامین جیوز ہیں انہوں نے تعلیم نٹور قائم کر کے چاہے تو آپ کے بچے اور بچی سے سکولر بنا لے کمونس بنا لے سوشلس بنا لے اور بد کردار بد اخلاق بنا لے اور آخر میں ان کے ہاتھ میں ایک ڈگری تمادی جاتی ہے تو آپ کے یہ انوستیاں یہ اخلاقیات اور کردار کے تعمیر کے وجہے صرف اور صرف ڈگرییاں بانتنے والے ادارے بن گئے ہیں میں اس لئے لوگوں اٹائیس جون کو یہاں کی پولیس ٹیشن نے ایک آدمی کو گریبتار کیا جس سے پائس اور دوسرے نشاور گولیاں برامت کی گئی ایک سرکاری آدمی کا پھر اکیس جولائی کو ایک اور سرکاری ملازم جو جامعہ سے تعلق رکھتا تھا وہ گریبتار ہوا پھر تئیس جولائی کو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی پھر ڈی پیوں نے اعلام کیا کہ ہم نے ایک سو تیرہ لوگوں کو گریبتار کیا میرے پیارے بھائیوں ان خبروں نے پاکستان کے ہر والد اور ہر والدہ کو پریشان کیا اس لیے کہ انسان موت تو قبول کر سکتا ہے پانسی کا پندہ چوم سکتا ہے لیکن اپنی بچے کی عزت کو اور عصمت کو لیدام لوتا ہوا دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا آپ کے ایک صادق وفاقی منسٹر نے ایوان میں یہ بات بتائیں کہ ستر پیست سے زیادہ بچے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں آئس کا ہیروین کا چرس کا اور یہاں ایک ماپیا ہے جو انہوں نے درد کے کاروبار کے لیے تعلیم اداروں کو اور ہاسٹل کو ترگٹ بنایا ہے یہ قومی مجرم ہے یہ انسانیت کے دشمن ہے ان کو روکنا ان کا ہاتھ میں رولنا ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا اور نشہ آئس اور ہروین اور درک ماپیاں کے ایک ایک آدمی کو چوکو چو راہوں میں گسے کرنا یہ آپ سب کے ذمہ داری ہے یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے ناسم بننا ہے اور اپنی بچوں کی عزت اور دپٹوں کا حفاظت کرنا ہے میں نے نصر اللہ کو کہا آپ نے وقت کا صلاح الدین عیوبی بننا ہے اور ظلم اور جبر کے خلاف ایک شمشیرے دینیام بن کر موت کے خوف سے بالاتر ہو کر عوام کے ترجمانی کرنی ہے میں نے ان کو بتایا آپ بچوں کے لئے نہیں لڑے آپ اگر بچوں کے لئے نہیں نکلے آپ نے بچوں کے خاطر جیل جانا گوارہ نہیں کیا تو پھر بہاول پور لا بارس رہے گا لیکن آج کے جلسے نے مجھے یقین دلایا مجھے اتمنان دلایا کہ زیشان کے موجودگی میں جناب نصر اللہ کے موجودگی میں جناب کامران ملک کے موجودگی میں جناب جام حضور کے موجودگی میں بہاول پور لا بارس نئے ہیں انشاءاللہ آپ کی حقوق کے لئے آج بھی لڑ رہے ہیں آپ کی حقوق کے لئے کل بھی جاکتر وسیم لڑ رہا تھا اور آج کے حقوق کے لئے آنے والے کل میں بھی یہی ستارے انشاءاللہ یہی نوجوان قومی سمبلی میں صبحی سمبلی میں للتے رہیں گے اسلام زندہ بات پاکستان پاندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بم ہمارے اوپر گرائے ہیں کبھی پیٹرول کا بم دیزل بم بجلی کی جٹکے اور ان جٹکوں کے بعد مزید جٹکے اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بارہ اغس کے بعد آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے اس لئے اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنے ہوتی تو آپ پیٹرول کی قیمت میں انیس اشاریہ پچنج میں پیست اضافہ نہ کرتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو درس آیا اپنی قوم پر جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے کپڑے بیچوں اپنے قوم کے خاطر ورنہ وہ بیس روپیہ ٹکس لگانا چاہتے تھے بیس روپیہ فی یونٹ اضافہ کرنا چاہتے لیکن پانچ پیسے اس نے آپ پر درس کرتے ہوئے کم رکھے ہیں میں شہباز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دو دنوں میں چوون بل پاس کروائیں یہ قومی سملی ہے یا کوئی کارخانہ ہے بل پاس کرانے کا اور پروڈکشن کا نوزارہ کو پتا ہے شریف صاحب میرا چیلنج قبول کرے کہ اگر آپ نے ٹی وی پر آ کر چون بلوں کے نام لیے کہ کن بلوں کو آپ نے پاس کروایا اور آپ نے نام بتائے کہ یہ بل اس مقصد کے لیے تھا تو میں اس طرح جلسے میں آپ سے معافی مانگوں گا لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں ہے آپ نے 25 انوستیوں کے منظوری دی ہے آپ کو پتہ ہے یہ انوستیہ کن سرمایہ داروں کی ہے انہوں نے تعلیم کو فروغ کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے ایک مخصوص علاقے میں انوستیہ بنائی ہم شاباش دیتے اگر آپ ان میں سے کوئی انوستی قبائل علاقوں میں بناتے اگر آپ گوادر میں بناتے اگر آپ خاران میں بناتے اگر آپ یوگ میں بناتے آپ لورلائی میں بناتے آپ نصیر عباد میں بناتے آپ چتران میں بناتے آپ سوات میں بناتے آپ کو اب تک معلوم نہیں ہے کہ کون سی نوستی کس ذلے کے لیے اور کس نویجن کے لیے ہے نہیں چلے گا تمہارا یہ نظام اور آپ نے جن بلوں کو پاس کیا ہے پتہ نہیں کس کے پرشر میں یہ بھی خون کو بتائیں کس کے پرشر میں آ کر آپ نے ان بلوں کو پاس کروایا یہی بل کل حد کلیہ بن کر تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے یہی بل کل وہی بھروں گے میں ایک بار پھر زی شان اختر کو نصر اللہ کو شاباش دیتا ہوں ان کو میں نے فون کیا کہ دیکھئے زی کے خلاف نہیں ہے ہمیں تو حکم دیا گیا علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے اکبر الابادی نے فرمایا تم شوف سے کالج میں پڑو پارک جولو پر ایک سخن بندہ آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو اللہ اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کی دورت ہے ہمیں ان تعلیم اداروں میں داکتر عبدالقدیر جیسا آدمی چاہیے ہمیں وقت کا محمد ابن خاسم چاہیے ہمیں زمانے کا محدودی چاہیے ہمیں باولپور کے ڈاکٹر وسیم چاہیے ہمیں ڈاکٹر ندیر چاہیے میرے دوستو یہ ڈاکٹر وسیم یہ ڈاکٹر ندیر یہ غزالی اور عبدالی یہ تب ہی پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ کے ان جامعات میں اسلامی نظام تعلیم عام ہو جائے جب آپ کے ان انوستیوں اور کالج انوستیوں میں مخلوط ندام تعلیم ختم ہو اور سکول سے لے کر یہ نوستیوں تک جدہ گانا تعلیم ادارے قائم ہو لڑکوں کے لئے الاہدہ نوستیاں اور بچوں کے لئے بچوں کے لئے الاہدہ نوستیاں میں جمعیت کا ساتھ دے رہا ہوں جو انہوں نے طلبہ یونین کی زورت پر بات کی کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سمسٹر سسٹم کی بنیاد پر ایک بچی اور ایک بچہ ایک استاد کے رحم و کرم پر ہوتا ہے وہی اس کو پڑھاتا ہے وہی اس سے انتہان لیتا ہے اور وہی اس کو نمبر دیتا ہے لہذا یہ جو سمسٹر سسٹم ہے یہ جو گریڈنگ کا نظام ہے یہ پرد واحد کے ساتھ ہونا یہ انتہائی خطرناک کام ہے مغرب میں میں نے ایسے نہیں دیکھا میں نے اچھے اچھی نوستیوں کو دیکھا ہے پڑھاتا کوئی اور ہے انتہان کوئی اور دیتا ہے اور نمبر کوئی اور دیتا ہے ایک بچے کو پتر نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نمبر کون دے گا ہم ان بچوں کو بیٹک میں بلانا کمروں میں بلانا دپاتر میں بلانا پریشر آئیس کرنا بلک میل کرنا یہ معمول بن گیا ہے میں آپ والدین سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ چند آساتدہ نے پورا نظام بدنام کیا کچھ سرکاری ملادنین نے ان جامعات کو بدنام کیا اور دوسرے طرف والدین کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے لنکے اور لنکے امپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جیسا تیسا بھی ہو آپ نے اچھے نمبر لینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے استاد اور شاگرد کا ایک مقدس رشتہ ہے اس مقدس رشتے کو تار تار کرنا ہماری اسلامی تہذیب اور سوسائٹی میں یہ ہماری لیے موت ہے میرے نبی نے پرمایا من خرجا فی طلب العلم فہوا فی صمیل اللہ حتی یرجع الہ اہلی ایک طالب علم جب حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کو اپنے گھر کو واپس نہ جائے تو ایک طالب علم جس کو اللہ کے رسول نے مجاہد فی صبی اللہ قرار دیا ہے ایک طالب علم جس کے پاؤں تلے پرشتے پر بکھاتے ہے اس طالب علم کو بلیک میل کرنا اس طالب علم کی عزت کو تار تار کرنا اس طالب علم کی کردار کو تباہ کرنا اس طالب علم کی اخلاق کو قتل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالب علم کی موت نہیں ہے یہ سوسائٹی کی موت ہے یہ معاشرے کی موت ہے پاکستان کی موت ہے چوبیس کرون پاکستانیوں کی موت ہے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آٹ وہ پاقی منسٹر وفاقی حکومت اور سوائی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آٹ تیکیقہ کی ادارے آپ لوگوں نے بنائے ہیں اور میرے علم میں ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وقت گزر جائے اور لوگ بھول جائیں اور مٹی پاو پالیسی کے تحت لوگ اس کو بھی بھول جائے لیکن انشاءاللہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانی کے لئے ہم چوک اور چوڑا ہو میں رہیں گے ہم میدان میں رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں انشاءاللہ لاہور میں والدین کو بلاؤں گا میں ان سنجیدہ اساتدہ اکرام کو بلاؤں گا میں ماہرین تعلیم کو بلاؤں گا کہ ہم مل کر تعلیم بچاؤ جامعات کو بچاؤ کارجز کو بچاؤ سکول کو بچاؤ مدارس کو بچاؤ اس کے لئے جامع پروگرام بنا سکے میرے بلاؤں انگیز نوجوانوں شہر بہاورپور سے آئے ہوئے میرے بہت ہی دل کے قریب بسنے والے نوجوانوں بزرگوں افت ماں ماں گینوں ویڈیو آج جس سواہے پر آپ موجود ہیں یہ کوئی معمولی چورایا نہیں ہے آپ کے ایک جارے جامعہ اسلامیہ کہ جو نواب سرسادق مرہوم کے اس ویجن اور خواب کی تعبیر بن کر جامعہ عباسیہ کے رام سے قائم کی گئی اور یہاں پر بزرگان دین جناب گھوٹوی جناب مولانا سادق اور مولانا عبید اور رحمان جیسے جید علمہ نے نواب سر سادق کے کہنے پر اس کا سنگیت بنیاد رکھا اور حسن محمود کے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے ریاست بہابر پور کے ان کی یہ خائش تھی کہ یہ بلڈنگ تعمیر ہو اور یہاں برے سغیر کا تیسرا کالج یا پہلا کالج دہری میں دوسرا کالج لاہور کے اندر اور یہ تیسرا کالج سو سال سے زیادہ کی تاریخ رکھنے والا جیہاں شہر بہابر پور کہ جو تحضیم کا تعلیم کا سرششمہ اور تحضیم کا مرون منت یہ شہر جس کے اندر لوگ بڑے عزت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے ہاتے ہیں یہاں کا نوجوان میں نوحہ نہیں پڑھوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں کے وسیع کے نوجوانوں کو یہاں کی عوام کو ترقی سے دور رکھا گیا یہاں پر سند نہ لگ نہیں دی گئی یہاں پر موٹر وے کا لکھ نہ دیا گیا یہاں کے منتق نمائندے گدشتہ پانچ ساتھ سے ہمیں نظر آتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا سڑکے خراب سفرچ کا نظام خراب بجلی کا نظام خراب یہی پر میں آج اس کا تذکرہ کیے بغیر کوئی بیفر باور پر کی مقبلی نہیں ہوتی ہے دکٹر سید وسیم اکتر وہ کتل جلیل وہ انسان جس نے بہاور پر کو سرک کیا آپ ہی کی آنکھوں نے دیکھا کہ تعلیمی ادارے بھی بستے تھے آپ ہی کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہسپتار کے اندر مریضوں کا احسرام دوائیاں مخت تقسیم کی جاتی سیوریج کا نظام اور نہ جانے کتنے کام درست سامنے یہاں پر کروائے حقیقی نمائندگی کا رول ادا کیا لیکن آج جامعہ اسلامی یہ ایک واحد تعلیم تشعبہ جس نے رہا پر کے گردو نواز سیکھو نہیں ہزاروں طالب میرے بیٹے اور بیٹیا یہاں آتی تھی آج یہ گھنونی سازش کے تحت اس کے چاند کو گین آیا گیا یہاں پر پرپاگینڈا بھی کیا گیا یہاں پر تعلیم اور تعلیم کے نام پر ہماری بیٹیوں کے اوپر کیشہ اچھالنے کی بات بھی کی گئی میں اس سب کو مخاطق کر آج اس چوب پر یہ بات کہتا ہوں میں بھاولپور کا بیٹا ہوں ہمارے ہوتے ہوئے کسی کی جررت نہیں ہے کہ یہاں تعلیم کے دروازوں کو ہمارے بیٹے اور بیٹیوں پر بند کر سکے تم ظالم حکمران ہو تم ظالم ہو تم نے یہاں کا ٹھیکا لیا کہ بھاولپور کے اندر ترقی رائیں گے تم نے تاریخی کا دھیر لڑا ترقی دور یہاں جبے رالے یہاں سرد آئے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو تمہیں شکر ہو آئی ہے نوجوان کے مستقر سے کھیلتے ہو آج یہ پہچان جو تاریخ کے رام پر تھی آج تم نے اس پر بھٹا لالا آئے ہمارے سر ہمارے کندوں پر سلامت ہے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نے پیس کے اندر یہ کہا تھا یہ نہیں ہو سکے گا ہماری یہ تہلیب کے علامت انشاءاللہ عزت کے ساتھ یہ جو ہمارے کھلوار کیا گیا ہے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اس کی غیر جانب دارانہ تحقیقات ساتھ ہیں ہاتھ پھڑا کیجئے یہ پاکستان کا شہر شہر بار اور جماعت سامی کا شہر ہے یہ ترادو کا شہر ہے یہ ترادو اس باکستان کے اندر انشاءاللہ آپ کے حقوق کی تجواری کرنے والا اور آپ کے حقوق کو دوبارہ بہار کرنے والا کسی کے پاس یہ قیالت نہیں ہے کرپشن سے پاک عادت آپ کے سامنے پیش کی ہے پچھلے پانچ زال سے آپ کے درمیان رہتے ہیں قریبوں کی آنکھوں کے عشوئی کرنے والے چتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے یہ تبدیلی جو پاکستان کے اندر بہاور پر کی ریاست کے اندر ہم نے لگائی ہے کہ انشاءاللہ ہر ہی بہاور پر اگر آپ ہاتھ کھڑے کریں کہ ہم بہاور پر ترابی کہیں انشاءاللہ وما علیہ اللہ اللہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بہاور پر کے لوگ بہاور پر کی مائے اور بہنیں کس کام کے لیے نکلیں یہ ماضی کی جامعہ باسیہ کی بیلڈن موجودہ جامعہ اسلامیہ انیر اف پاول پر داکٹر سید وسیم اختر مرہوم میں آج آپ سب سے شرمندوں ہوں کہ جامعہ اسلامیہ کے پر چم یہ نیچے اسلام کو بھی شرمسار کیا عوام کو بھی شرمسار کیا کس نے شرمسار کیا شورش کاشمیری نے کہا کہ کلم اور کلم سے نکلنے والے الفاظ کی حرمت کلم اور کلم کے الفاظ سے نکلنے والے حروف کی حصت سیکھڑوں دو دو شیزہوں کی حصت سے زیادہ ہے مگر میں کیا کہوں اس وائس چانسلر کو میں کیا کہوں ان اس حصت کو میں کیا کہوں کہ ان سیکارٹی کے نام پر بھیڑیوں کو کہ جنہوں نے دو شیزہوں کی حصت بھی نلام کی اور جنہوں نے کلم کی حرمت بھی نلام کی جنہوں مگر پھر دندنا کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے میں بتاتا ہوں کہ عزت کا استحقاق کس کو حاصل ہے عزت کا استحقاق کسی جرنیل کو حاصل نہیں اس کو اس وقت عزت کا استحقاق ہے جب وہ آئین پاکستان کے ساتھ اور ملک کے ساتھ وفاداری کرے کسی جیٹ کو کسی آدمیہ کو کسی عزت کا استحقاق حاصل نہیں اگر وہ عزل اور انصاف کے تقاضے پورے نہ کرو کسی استاد کو کسی وائس چانسلر کو کسی نیکچوار کو کسی وائس چانسلر کو کسی پروفیسر کو عزت کا استحقاق حاصل نہیں اگر وہ ادارے کو کسی دسٹک ایڈمنسٹریشن کو عزت کا حق حاصل نہیں ہے اگر وہ لوگوں کی جان مال عزت عبروں کی تحفظ کے لیے فرش ناسی نہ کرے مگر یہاں کے لوگ مقدس گائے بنے بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہماری پوجہ پاتھ کرو ہمارے ٹائٹل اور اڈوان کی پوجہ پاتھ کرو میں ان کو بھی کہتا ہوں جو شام کو نیچی مجلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ سراج العق صاحب نے رات کے کھانے میں کیا کھایا مولانا فضل الرحمن نے کس کے کان میں کیا کہا شہواز شریف کی سوچوں کو ہم پڑھتے ہیں عمران خان کے خیالات کی بھی ہمیں خبر ہے مگر ان لوگوں کو سب کی خبر ہے وہ سیاست دانوں کی سانس تو کن کے ہیں مگر ان کے زیر سایا ان کی ناکھ کے نیچے ان کی آنٹھوں کے سامنے دو شیزوں کی عزت پہ حملہ ہو نوجہان نسل کو نشے کی پوتل میں بد ان کا جنازہ نکالا جائے مگر ان کو کانو کان خبر نہیں ہوتی میں ڈسٹیگ ایڈنیسٹیشن سے بھی کہتا ہوں ہاں تم نے میڈل سے ڈالیے پولیس نے انتظام یا نے کہ ہم نے بڑا ہاتھ ڈالا ہے تم ہی بلے ساتھ سے کہاں سوئے ہوئے تھے اس لئے میں وارنک دیتا ہوں کہ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی عزت کروانی ہے تو تمہیں آئین کی تمہیں انصاف کی تمہیں کریکٹر اور عین کی تمہیں فرشناسی کا ثبوت دینا ہوگا ایسا نہ ہو کہ چوک اور چورہ ہمیں ادارتے لگے چوک اور چورہ ہمیں بیس لے ہوں پھر تمہیں عباب کے غزب سے اور مقافات عمل سے کوئی نہیں بچا سکے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی خواتین کا تحفظ کرے گی طلبہ کا تحفظ کرے گی عزتوں کی رکھوالی کرے گی اسلامی جمعیت طلبہ تعلیم اداروں میں اس بدماشی کو انشاءاللہ بند کرے دی سراج الحق کے قیادت میں ملک ناصر کی اس میں آپ کا ساتھ چاہیے آپ کا تابون چاہیے آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے جزا اللہ جہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر بچیوں اور بچے دیرے تعلیم ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں میں اس بات تو فقط سے کہہ سبتا ہوں باقی سب جماعتیں ایک جماعت کا تو گورنڈر بھی بھاولپور شہر سے ہے جبانہ گھنگ ہو گئی کوئی اس پر بات کرنے کی پیار نہ پھا لیکن ایسے میں جماعت ایسلامی نے یہ پیرا اُدھایا اور اسی شہر کے اندر اس بات تو پارور کرایا کہ تم نے جامی ایسلامی کے نام کے اوپر جو کلپ کٹی کا لگایا ہے خواہ اس کا کوئی بھی جمہ دار ہو یونیورس کی والے ہو جی انتظامی والے ہو انشاءاللہ اللہ ہم کیفر کردار تک پہنچیں گے پہنچا کے رہیں گے اور یہ پیرا سیاد الحق نے اٹھا ہے سیاد الحق جس کام کا پیرا اٹھا ہے اس